سپریم کورٹ عدالتی فیصلے پر انتالی سرکان کی حد تک الیکشن کمیشن عمل درامت کر چکا مقصود نشستوں کے حوالے سے ترمیم کر کے ماضی سے اطلاع کیا گیا عدالتی فیصلے میں واسع ہے کہ پارلیمنٹ کی دانش کا جائزہ نہیں لیا جا سکتا عدالتی فیصلے کو مدنظر رکھتے ہوئے ترمیم ایکٹ پر عمل درامت نہ کرنا بھی سوالیاں نشان ہوگا جسٹس منیب کا پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں رویہ نامناسب تھا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس منصور علی شاہ کے خط کا جواب بھی دیا جسٹس منیب کو کمیٹی میں شامل نہ کرنے کی گیارہ وجوہات بتا دی لکھا جسٹس یحیہ افریدی نے جنجز کمیٹی میں شامل ہونے سے معذرت کی جسٹس یحیہ کی معذرت پر جسٹس امین الدین خان کو کمیٹی میں شامل کیا گیا جسٹس منیب اختر نے پریکٹس پروسیجر قانون کی مخالفت کی گرمیوں کی چھٹیوں کے دوران دستیاب نہیں تھے جسٹس منیب سے تفصیلات تاتیلات کے دوران کمیٹی اجلاس میں شرکت پر اسرات کیا گورنر پنجاب اپنا وائس چانسلر لگوانا چاہتے ہیں وزیراعلا پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ وائس چانسلر کی تیناتی میریج پر کی گئی سفارش ارکان اسمبلی بھی لے کر آتے ہیں مگر میں کسی کی نہیں سنتی گورنر پنجاب کو جس پر اعتراض تھا مسترد کر سکتے تھے مارا کوئی لڑائی جگڑا کوئی اختلاف کوئی کوڑ وار نہیں ہے صرف بات جو ویسیز کے حوالے سے ہے اس میں میری خواہش یہ ہے میں کوئی زیادہ کچھ بھی نہیں چاہتا میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ویسیز جو یونیورسٹیز کے ہیں وہ میرٹ پر لگیں اور پراپر پروسیجر سے لگیں اور پراپر طریقے سے لگیں ان ویسیز کے حوالے سے بہت سالی انگلیاں اٹھی ہیں اس پر میری خواہش تھی کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی مل کے جو اچھے لوگ ہیں ان کو جو ہے نیورسٹیو میں اپائنٹ کیا جائے وائس چانسٹرز کے تائیناتی پر میرا کوئی جھگڑا نہیں میری کسی کو وائس چانسٹر لگانے کی خواہش نہیں خواہش ہے ان اہتوں پر اچھے لوگ تائینات ہوں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا کہنا ہے جو سمری مسترد کی اس میں لکھا ہے کہ پروسیس پر انگلیاں اٹھی ہیں حکومتی کشتی ڈوبے یا تیرتی رہے ہم ساتھ ہیں ماشی میدان سے بڑی خوشخبری آئی ایم ایف سے سات ارب ڈالر کا نیا کارڈز پروگرام منظور ایک ارب ڈالر کی پہری قسط جاری آئی ایم ایف ایکزیکٹیو بورڈ اجلاس کا اعلامیہ جاری کہا گیا پاکستان کو کمزور حکمرانی سمیت بڑے چیلنجز کا سامنا ہے مشکل کاروباری ماحول ریاست کی زیادہ مداخلت سمائے کاری میں رکاوٹ قرار ٹیکس بیس تنگ ہونے سے مالیاتی پائیداری سماجی اور ترقیاتی اخراجات پورا کرنا مشکل غربت سے مستقل نجات کے لیے صحت اور تعلیم پر خرچ ناکافی ہے ناکافی بنیادی دھانچے نے معاشی صلاحیت کو محدود کر دیا اصلاحات نہ ہوئی تو پاکستان دیگر ممالک کے مقابلے میں مزید پیچھے رہ جائے گا ایم ڈی آئی ایم ایف کرسٹینا جارجیوہ کی حکومت پاکستان اور عوام کو مبارک بات کہا پاکستان کی معیشہ درست سمت میں جا رہی ہے وزیر آسم کا آئی ایم ایف بیل آؤٹ پیکج کی منظوری پر اظہار اتمنان شہباز شریف نے کہا معاشی اصلاحات کا نفاظ تیزی سے جاری ہے یہ آئی ایم ایف کا آخری بروگرام ہوگا وزیر آسم کی ایم ڈی آئی ایم ایف سے ملاقات کہا آئی ایم ایف پروگرام کامیاب بنانے کے لیے ایک سمت میں تیزی سے آکے بڑھنا ہوگا ملک کے مفات میں بعض کڑے فیصلے بجٹ کے وقت بھی کیے وزیر آسم سے ورلڈ بینک گروپ کے صدر اجے بنگا کی ملاقات اجے بنگا بولے ہم ملکی ترقی کے پارٹنرز ہیں پاکستان کی میکرو اکنومک اصلاحات قابلے تعریف ہیں پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کا پروگرام تین سال کا ہے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں آئی ایم ایف ایگزیکٹی بورڈ کی منظوری پاکستان کی پولیسیوں کی توسیق ہے مہنگائی کم شرح سود نیچے آ رہی ہے کرنسی مستقم ہے ذرم واطلہ کے زخائر بھڑ گئے ہیں آئی ایم ایف پروگرام کو آخری بنانا ہے تو ہمیں بنیادی اصلاحات کرنا ہوں گی مسئلہ کشمیر کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تنازہ بیرل اقوامی آمن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے جنگ نارو کی گئیں تو مستقبل تاریخ ہوگا وزیر اعظم شہباز شریف کا سلامتی کانسل کے مباحثے میں اصحار خیال وزیر اعظم کا افغانستان سے اُبھرنے والے فتنہ خوارج پر تشویش کا اصحار لبنان اور غزہ میں فاری جنگ مندی کا مطالبہ وزیر اعظم شہباز شریف کی فلسطینی صدر سے ملاقات کہا آزاد فلسطین کے بغیر خطے میں آمن قائم نہیں ہو سکتا فلسطینی بھائیوں کی قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی وزیر اعظم سے ایرانی صدر کی بھی ملاقات ہوئی دو طرفہ تعلقات اور باہمین دلچسپی کے امور پر گفتگو لاپتہ افراد ایک حقیقت بن چکے ہیں جو اتنا علاج کیا مرض بڑھ گیا ہے اس کا مطلب ہے علاج ٹھیک نہیں ہے جسٹس محسن اکتر کیانی کے لاپتہ افراد کیس میں ریمارکس اڈیشن اٹرنی جنرل نے کہا جبری کمشدہ افراد پیاسیابی کمیشن میں اسی فیصد جبری کمشدہ افراد کی کیسز حل ہو چکے ہیں جسٹس محسن اکتر کیانی نے کہا ان اسی فیصد لوگوں پر کیا گزر رہی ہوگی کبھی سوچا ہے وہ اگلیا سمیت ہر ادارے سے شدید نفرت کرتے ہوں گے اگر ایٹی سی پر یقین نہیں تو پھر بنا لیں میلیٹری کورس جسٹس محسن اکتر کیانی کا اڈیشن اٹرنی جنرل سے مقالمہ جن افراد کو کمیشن جبری گمشدہ ڈیکلیئر کر چکا ان کی فیملی کے لیے پچاس پچاس لاکھ روپے کے چیک لے کر آئیں میرے آرڈر پر عمل نہیں ہوگا تو پھر مجھے یہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں عدالت کی لاپتہ افراد کی واضحابی سے متعلق پی فاقی قابلہ کو میکنزم بنانے کی ہدایت پی ٹی آئی نے پریکٹس این پروسیجر صدارتی آجننس چیلنج کر دیا بریشتر گوہر کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائد صدارتی آجننس کو غیر آئینی قرار دینے کی صدا مواقف اختیار کیا صدارتی آجننس کے بعد پریکٹس پروسیجر کمیٹی کے فیشنوں کو کل ادم کیا جائے درخواست کے زیرے التواہ ہونے تک نئی کمیٹی کو روکا جائے دورانے سماعت پرانی کمیٹی کو کام کی اجازت دی جائے درخواست میں وفاق وزارت قانون اور سیکریٹری صدر کو فریق بنایا گیا ہے مجحفیسہ آئینی ترامیم پر پی ٹی آئی کا جیو آئی سرابطہ تحریک انصاف کا وفد آج مولانا فضل الرحمن سے ملاقات کرے گا ذرائع کے مطابق ملاقات میں مجحفیسہ آئینی ترامیم پر مشابرت کریں گے مین کانسیل امیٹمنٹ جو تھی وہ کانسیوشنل کورٹس کی اسٹیبلشمنٹ تھی جو ہم نے کمیٹ کی تھی چارٹر آف ڈیموکرسی میں دوزار چھے گیا اور کانسیوشنل کورٹس پوری دنیا کے اندر موجود ہیں جو کانسیوشنل میڈر سے ڈیل کرتے ہیں آئین کو ری رائٹ کرنا یہ پارلیمان کا اختیار ہے پارلیمان کے پاس ہی رہنے دیں جب آپ کا وزیرالہ کلیشن کو پکڑ کے لاہور میں گاڑیوں کے شیشے توڑے گا ایک فلمی سین سلطان رائی بن کے باہر نکلے گا کاش اس وقت پشاور کے اندر دیچنگ گردی کی میٹنگ لے رہے ہیں آئینی ترمیم کا مقصد آئینی دالت کا قیام تھا آئین کو ری رائٹ کرنا پارلیمانٹ کا کام ہے وفاقی وزیر اطلاعات اطاولہ تارکی نیو یورک میں نیوز کانفرنس کا وزیرالہ کپی نے لاہور میں گاڑیوں کے شیشے توڑے خیبر پختخان میں کہیں سیف سٹی لگا کسی ہسپتال میں توسیح ہوئی سیاست ضرور کریں لیکن گورننس پر نہیں ریاست کے خلاف نہیں وزیراعظم نے غازہ کی صورتحال کو ہر فورم پر اوجا کر کیا ایک سو نووے ملین پانٹ ریفرنس کا حتمی فیصلہ سنانے سے روکنے کا حکم نے دو اکتوبر تک توسیح اسلام آباد ہائی کورٹ کے تصاب عدالت کو ٹرائل جاری رکھنے کی ہدایت چیپ جسٹس آمیر فاروق نے کہا ٹرائل کس مرحلے میں ہے کیا ہو رہا ہے ہم اس میں مداقلت نہیں کریں گے کیپی حکومت کو غیر ملکی سفارتکاروں کے دورے سے آگاہ کیا تھا وزارت خارجہ کی جانب سے تمام پروٹوکوز پورے کیا گئے تھے کچھ سفیروں نے انفرالی طور پر وزارت خارجہ سے رابطہ کیا اس پر کیپی حکومت کو خط لکھا گیا ترجمان دفتر خارجہ ممتاز آرہ بلوچ کی ہفتہ وار بریفنگ کہا پاکستان غیر ملکی سفارتکاروں کو سیکیورٹی فراہم کرنے کی لیے پورازم ہے پی ٹی آئی کا منارے پاکستان پر جلسہ ہوگا یا نہیں لاہور ہائی کوچ کی ڈی سی کو تیس سپتمبر تر تک نرخواست پر فیصلہ کرنے کی ہدایت نرخواست میں پنجاب حکومت ٹیپٹی کمیشنر لاہور سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا لاہور میں سیاحت کے فروغ کے لیے اہم قدم وسیر آلہ پنجاب مریم نواز نے پانچ نئی ہائیبر ڈبل ڈیکر بسوں کا افتدار کر دیا بس میں سفر بھی کیا بہاولپور اور راولپنٹی میں ایک ایک ڈبل ڈیکر بس کا اصطافہ کیا جائے گا ملتان اور فیصل آباد میں بھی ڈبل ڈیکر بس سرویس شروع ہوگی ادھر وزیر آلہ پنجاب مزفر گھڑ پہنچ گئیں جنگیں فارمنگ پائلٹ پروچیکٹ کا دورہ کریں گی سو ایکر پر پائلٹ پروچیکٹ سے جنگوں کی سو میٹرکن پیداوار ہوگی سرد ہوا انہیں دست تک دے دی ملکہ شمالی لاکھوں میں بادلوں کے ڈیرے ملکہ ایک احسار مری اور نتیا گلی کا موسم دل فریب کالی گھٹائیں برس پڑیں جوڑوا شہروں میں بھی بارش کے بعد موسم خوشکوات سرد ہوا انہیں دست تک دے دی ملکہ شمالی لاکھوں میں بادلوں کے ڈیرے ملکہ ایک احسار مری اور نتیا گلی کا موسم دل فریب کالی گھٹائیں برس پڑیں جوڑوا شہروں میں بھی بارش کے بعد موسم خوشکوات موسیقی 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 موسیقی